اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سبول السلام چینل اور میں ہوں مدسر اقبال آج چند اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں چنانچہ پہلا سوال قرآن مجید میں حروف مقتعات چودہ ہیں آج میں صرف جوابات ہی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے قیمتی وقت کو جس قدر ممکن ہو بچا سکوں علامہ محمد اقبال کی آخری نظم حضرت انسان ہے یہاں ایک بات بتا دوں میرے ایک دوست بتا رہے تھے ان کا نو نومبر کو انٹرویو ہوا تھا کہ انہوں نے جب مجھ سے اس دن کے حوالے سے پوچھا تو میں نے جواب میں علامہ اقبال کہا تو جو امتحان وہ انٹرویو لینے والا تھا اس نے مجھے لقمہ دیتے ہوئے دوبارہ سے کہا علامہ محمد اقبال تو گزارش یہ ہے جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہو اور آپ کو اس کا جواب آتا ہو تو کبھی بھی مخفف پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ مکمل جواب دیں بلوچستان اسمبلی کا قیام انیس سو ستر میں ہوا عدم تعاون تحریک گاندھی نے ختم کر دی تھی انیس سو بئیس میں انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی گئی تھی جبکہ گاندھی نے منافقت کرتے ہوئے اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا مالدیب کے دار الحکومت کا نام مالے ہے قرارداد لہور کو قرارداد پاکستان کا نام ہندو نے دیا تھا کیونکہ قرارداد لہور کے بعد جب دوسرے دن ہندو نے اخبار شائع کیے تو ان اخبارات میں ہندو نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تو یوں قرارداد لہور قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوا مدینہ کا پہلا یہودی جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پہلا مسلمان جو کہ مرتد ہو کر عیسیٰ بنا وہ عبیداللہ بن جحشی حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیانی فاصلے کو ملتظم کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی یہ سولہ سو ایسیوی میں بنی ہے اور انہوں نے اپنا پہلا کارخانہ صورت کے مقام پہ کھولا تھا دنیا میں سب سے زیادہ جزیرے انڈونیشیا میں ہیں سکوت دھاکہ اور آرمی پبلک سکول پشاور میں جو آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا یہ دونوں سولہ دسمبر کو ہوئے سکوت دھاکہ انیس سو اکتر میں ہوا سولہ دسمبر حرب فجار میں قریش کا جو لیڈر تھا اس کا نام حرب بن امیہ تھا سی پیک کی کو لمبئی تین ہزار کلومیٹر ہے جنرل ایوب خان کے بعد جو صدر بنے ان کا نام ہے جنرل یحیاء خان اسلام آباد کو انیس سو ساٹھ میں دار الحکومت یا دار الخلافہ بنایا گیا جبکہ اس حوالے سے جو کمیشن قیم ہوئی تھی وہ انیس سو انسٹھ میں سہرہ تھر پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ ہے عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ کون سا ہے بلوچستان کا سب سے بڑا سہرہ خاران اور اس کے علاوہ مکران میں بھی بلوچستان کا ایک سہرہ ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ مادنیات زلہ چاغی میں پائے جاتے ہیں یہ وہ زلہ ہے جہاں پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ساؤت اسٹ ایشیا میں کل گیارہ ممالک ہیں پاکستان میں دوسری مردم شماری انی سو اک سٹھ میں ہوئی تھی واضح رہے مسلم آئلی قوانین یہ بھی انی سو اک سٹھ میں یہ قوانین پاس ہوئے تھے میرانی ڈیم بلوچستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ مکران میں واقع ہے تربت کے قریب پانچ دریاؤں کی وجہ سے پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں یہ سوال پی پی ایسی کے انٹرویو میں ہمارے ایک دوست سے پوچھا گیا تھا جو اس وقت عربی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں منچر جیل زلہ جام شورو سندھ میں ہے سکھر بیراج انی سو بتیس میں بنا مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ انی سو اکتیس میں فوت ہوئے ملک پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھتہ بڑا ملک ہے پاکستان کے پہلے نیب صدر کا نام نور الامین تھا اگلا سوال ہے شیخ مجیب الرحمن کی پارٹی کا نام بتائیں تو پارٹی کا نام آپ کے سامنے ہے عوامی لیگ پاکستان کے پہلے نگران وزیر آزم کا نام تو غلام مصطفیٰ جیتوئی پاکستان کے پہلے نگران وزیر آزم ہیں اگلا ہمارا سوال ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کونسا ہے تو پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا دریائے راوی ہے اگلا سوال محکمہ موسمیات کا پہلا دفتر کہاں پہ قیم کیا گیا تو درست جواب اسلام آباد محکمہ موسیقی